بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامعین روزہ اور دیگر عبادات ان کے متعلق شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ڈانچا کوئی شکل و صورت کوئی حید ہمیں نظر آتی ہے نماز کا قیام رکوع سجود ہیں زکاة کے اندر مال ادا کیا جاتا ہے جہاد کے اندر ہتھیار ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے میدانک ارزاز میں اپنی جوان مردی کے جہر دکھائے جاتی ہیں حج کے اندر بیت اللہ کا تواف ہے صفہ مروح کی سائی ہے مزدلفہ منا عرفات کی حاضری ہے ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت کوئی حید کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں نظر آتی ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی ظاہری طور پر کوئی شکل و صورت نہیں کوئی حید نہیں اس لیے روزہ تمام عبادات سے ریاہ کے معاملہ میں سب سے بلند تر عبادت ہے اس کے اندر ریاہ کا شائبہ نہیں ہوتا آج کے بیان میں ہم سنیں گے کہ روزہ خالق کے وجود کا احساس دلاتا ہے وجود خالق کا احساس روزے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ روزہ ایک مسلمان یہ روزہ رکھا ہوا ہے اب اس کے روزے کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اس کا روزہ صرف وہ بندہ جس نے روزہ رکھا ہے یا جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے صرف یہی جانتے ہیں کہ یہ روزہ دار ہے یا روزہ دار نہیں ایک مسلمان ساتویں کوٹھری کے اندر ہوتا ہے اور اس ساتویں کوٹھری کے اندر اس کے پاس نہ ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہیں نہ بہن بھائی ہیں کوئی بندہ اس کے پاس وجود نہیں اور اس کے سامنے ٹیبل پڑھا ہے اس کے کمرے کے اندر فریج ہے اس کے اندر ترہ ترہ کے کھانے ہیں مشروبات ہیں لیکن کیا وجہ ہے وہ مسلمان نہ کسی کھانے کی چیز کو کھاتا ہے نہ پینے والی چیز کو پیتا ہے آخر کیا وجہ ہے کوئی بھی اس کے پاس نہیں اگر کوئی کھا لی تو کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ اس نے کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے کسی کو اس کے روزہ توڑنے کا بالکل علم نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ایک روزہ دار ساتویں کوٹھری کے اندر بھی رہتے ہوئے ہر چیز سے وہ پشیدہ ہو چکا ہے کھانا چاہے کھا سکتا ہے پینا چاہے پی سکتا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں چلے گا لیکن اس روزہ دار کو روزہ کی وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے میرے ماں باپ اگرچہ نہیں دیکھ رہے میرے بہن بائی اگرچہ نہیں دیکھ رہے میری اولاد میرے بیوی بچے کوئی بھی بندہ اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن جس کا میں نے روزہ رکھا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ میرا خالق وہ میرا مالک وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے ایک روزہ دار کو حالت روزہ میں جو رب تعالیٰ کے وجود کا سب سے بڑا احساس ہوتا ہے وہ حالت روزہ میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر ساتھی افسوس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک روزہ دار حالت روزہ میں جب اس کو احساس ہو گیا کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں کچھ پیوں گا نہیں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس رب کی امانت میں خیالت نہیں کروں گا یہ روزہ رکھ کر میں امین بنا ہوا ہوں روزہ رکھ کر مجھے اپنے خالق کی وجود کا یقین کامل حاصل ہو چکا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی روزہ دار جس کو حالت روزہ میں رب کی وجود کا احساس ہے یقین حاصل ہو چکا ہے اس کے وجود کا لیکن جب وہی روزہ دار دکان پر بیٹا ہوا ہے تو پھر ماب طول کے اندر کمی کیوں کرتا ہے وہ روزہ دار جس کو اپنے روزے کے معاملہ میں رب کی وجود کا احساس حاصل ہو چکا ہے پھر کیا وجہ ہے وہ دوکھا دئی کے معاملہ کے اندر ملاوٹ کے معاملہ کے اندر کسی کو فراد کرنے کے معاملہ کے اندر اس وقت اس کو رب کا احساس کیوں نہیں ہوتا اس وقت اس کے ذہن کے اندر یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ میں کمی بیشی کروں گا میں ملاوٹ کروں گا میں ماب طول میں کمی کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ایک روزہ ہمیں ان تمام چیزوں کا درست دیتا ہے کہ اے روزے دار اے مسلمان جس طرح تو حالت روزہ میں اپنے خالق کے وجود کا احساس حاصل کر کے کچھ کھاتا پیتا نہیں اس طرح اے روزے دار اپنی زندگی کے باقی معاملات کے اندر بھی جب تو کوئی کام کرنے لگے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف ہے تو اس وقت بھی تیری سوچ اس طرف جانی چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے مجھے میرے رب کے وجود کا یقین ہے کہ میں جو بھی غلط کام کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے اس کام کہ کل کو مجھے اس کا سزا اس کی اس کی اقاب مجھے وہ دے گا اس لیے روزے دار کو حالت روزہ میں یہ انتہائی آلہ چیز کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس روزے کی برکت سے زندگی کے باقی معاملات میں بھی رب کے وجود کا احساس رکھنے اور اس کا یقین کامر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخدہ و یا ان الحمدللہ رب اللہ علمین